موسیقی یادو سماج دادر میں کر رہا ہے خوشبو کا ویاپار مشہور شاعر رہت اندوری نے اپنی ایک غزل میں ایک شیر کہا ہے پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا ویاپار کرو عشق خطہ ہے تو یہ خطہ ایک بار نہیں سو بار کرو شاید ننلال یادو جی کے دادا کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی اس لیے انہوں نے خوشبو کا ویاپار رہت اندوری کے اس ویچار کے کافی پہلے شروع کر دیا تھا ننلال جی کا پورا پریوار بہت پڑھا لکھا ہے اور وہ خود ایل ایل بی کرنے کے بعد پھولوں کے اس ویاپار کو آگے بڑھا رہے ہیں اب اس ویاپار میں ان کے پریوار کے کئی صدست شامل ہیں یہ ویاپار کیسے شروع ہوا لوگ ڈاؤن کے دوران اس ویاپار میں کس طرح کی تکلیفیں آئیں ان ویشیوں پر رسنائی نیوز نے ننلال یادو سے بات کی کوبین مارکیٹ جب کوویڈ ویڈیا چالو ہوا تب سے دیکھا جائے تو آرثی کسی جو اگری کلچر کھیتی کرنے والے ان کو کافی پرباو پڑا ہے کیونکہ جب ہی آوکھ ہوتی تھی تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی کوئی سبزہ ہی نہیں ہوتی تھی سبزہ نہ رہنے کی وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوتا تھا آنے جاوک کے لیے جب مارکیٹ میں مال آنے بھی لگا تو یہاں سیل بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ مارکیٹ میں بند رہے نہیں کی وجہ سے ان کو کافی پرباو پڑتا تھا اس لئے ان کو کافی بھی نقصان ہوا کافی بھی چھٹ ہوئی ابھی ایسی کا رشتیت بھی ہوتی ہے کہ جب ہی کھیتی تو کیے بارس کی وجہ سے بھی ان کو کافی نقصان ہوا ہے ابھی جو مارکیٹ ہے جیسے بھی دکھے ویجلی ہے اسے بنتی ہے اس طرح میں اس کی کپیسٹی ہے سی روپیہ ساٹھ روپیہ کلو جانا چاہیے اس میں چالیس کا ریڈ چل رہا ہے یہ مارکیٹ کے اوپر ڈیپنڈ رہتا ہے جب مال زیادہ آتا ہے تو مارکیٹ کا جو ہے آٹومیٹک مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جب مال کی آوک کم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک اس کا بھاو زیادہ ہو جاتا ہے ابھی یہ جیسے کلکتہ گونڈا ہے یہ جو ہے کافری گونڈا ہے یہ یہ لوگ گونڈا ہے وہ ویجلی اس میں پرکار کی ہوتی ہے مغرا بھی ہے سب کا مارکیٹ روز کے اوپر ڈیپنڈ آتا ہے مارکیٹ کے اوپر ڈیپنڈ آتا ہے ایک ہی گھنٹے میں مارکیٹ اوپر بھی جا سکتی ایک ہی گھنٹے کے اندر مارکیٹ نیچے بھی آ سکتی ہے سب چیز کے لیے کس طرح سے یہ اس طرح جنس میں آتا ہے یہ ایسا دیکھا جائے تو ہمارے پورواج لوگ ہمارے پیتا جی لوگ کرتے تھے پہلے سے ہی دھندہ کرتے تھے سمجھے سب تب ہم لوگ کے پاس کوئی سروت نہیں تھا جب پیتا جی ہمارے زندے کرتے تھے تو اس کی مادیم سے ہم لوگ بھی اس میں آگے اس میں کافی دن رہنے کی وجہ سے ہم لوگ اسٹیگل کرتے چلے آ رہے ہیں جو بائیکلیپک بیوستہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا اس لیے سننے میں آئے کہ آپ کے پریوار کے لوگ کافی سے واریفائیڈ ہیں پڑے لکھے ہیں دیکھا جائے ہم لوگ کے پاس دوسرا کوئی سروت تو تھا نہیں جب ہم لوگ آئے اس کے مادیم سے ہم لوگ نے آگے بڑھا جو بھی سب کچھ ہے جو بھی ہے ہمارے گھر کے جو بھی ہماری جو انکم سروت تھی ہم اسی کے مادیم سے آگے بڑھیں ابھی ہمارے ہمارے اس مادیم سے دیکھا جائے ہمارے گھر میں ہمارے سروت میں جب ہم لوگ آئے تھے ہمارے پیتا جی چار بھائی تھے ایک دو بھائی بھومبائی میں رہتے تھے باقی سب لوگ گاؤں میں رہتے تھے ہمارے دو بھائی نے یہاں پر غلط کا کام کیا اور یہاں آنے کے بعد جو لوگ یہ کپلیٹ ہو گیا اور دوسری بیهچ ایسا ك 70ا جب جزشیٹ بیجنس ہی پس ہمارا تھا ہمارے پاس کوئی صورت نہیں تھا تو ہم اسی کے م desp Groß ہمارے پاس تو ساماج سے لوگوں کے کونے کہنا چاہے ہیں اس ساماج کو بیٹ کے انسال دیکھتے گئے بھی ان کو دھیان رکھنا چاہییے ایسے پریشتیاں تو آتی رہیں گے جاتی رہیں گی لیکن اگر اس کے حساب سے نہیں کریں گے پھر ان کو کوئی رائٹس نہیں بنتا ہے اس کے اوپر بھی دھیان رکھنا چاہیے ساماج کو بھی پچھلے بر کو بھی اگلے بر کو بھی سب کو ساتھ میں لے کی جائے کہ انسانیت ایک معنوات اب رکھن چاہیے حالت ایسی ہے کہ جو بھی کھیتی والے جو ہے کسان اگری کلچروں تو مار ہی رہے ہیں کیونکہ جو مینہ سے کھیتی کرتے ہیں اس حساب تو ان کو فائسلیٹی نہیں ملتی ہے اور مارکٹ میں آنے کے بعد مارکٹ کا بھاو ریٹ ہائی رہتا ہے تو مارکٹ یہاں ڈاؤن ہو جاتی ہے کبھی یہاں پہ ڈاؤن رہنے کی وجہ سنکو وہ حساب سے نہیں مل پاتا ہے لیکن کل منا کہ آپ لوگ سنتوست ہیں ابھی سنتوست تو رکھنا ہی پڑے گا سمیں کی ساب تو چلنا ہی پڑے گا اس میں کیا ہے کسی کی ناراجی تو ہے نہیں مارکٹ میں کیا ہے جب ہی جب اوپن ہوگا تو سل زیادہ ہوگا سل زیادہ ہوگا تو انکم رہے گے جب ہی آپ مارکٹ ہی پوری طرح سے بھی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا بہت 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 دنماؤہ